جادو سے حفاظت کے لیے معوضتین پڑھنا اگر کسی پر جادو ہو تو اس سے بچنے کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے کیا ناپاکی کی حالت میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں جی یہ دعائیں پڑھنی چاہیے جادو سے حفاظت کے لیے یا جادو کے علاج کے لیے اور رات کو پڑھ کے دم کرنا چاہیے ایسے پڑھنی چاہیے حدیث میں جیسے آتا ہے کہ آپ نے قلیہ یا تینوں بھی پڑھ لیے قلو اللہ سے لے کے اور وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ آپ نے پھوک ماری اور جہاں تک ہاتھ آسانی سے چلے ہیں پورے جسم پہ پھیر لیا تین دفعہ یہ عمل کرنا چاہیے تو یہ حدیث سے ثابت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے قرآن کی آیتیں نازل ہی صورتیں نازل ہی جادو کی حفاظت کے لیے ہوئی ہیں یعنی خاص طور پر صور فلق اور صور ناس اور یہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں بشرت ہے کہ قرآن کی تلاوت کی نیت نہ کریں آپ اس میں رقیہ یعنی دم کی نیت سے پڑھیں تو پھر ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں بسم اللہ کے بغیر پڑھا جائے ان کو شوہر کی کمائی حرام ہو تو بیوی بچوں کے لیے کیا حکم ہے میرے میاں کی کمائی ناجائز ہے کچھ تنخواہ جائز بھی ہے لیکن اکثر گھر کا خرچہ ناجائز کمائی سے ہوتا ہے اگر انہیں کچھ بولو تو وہ ناراض ہوتے ہیں اس صورت میں بیوی بچے کیا کریں بنت سلیم سے آلکوٹ سے بیوی بچے تو مجبور ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کھانا گناہگار شوہر ہوگا کہ وہ حلال کیوں نہیں کھلا رہا تو وہ بچارے ان کے پاس تو کمانے کے ذریعے نہیں ہیں وہ کھا سکتے ہیں البتہ بالغ بیٹا جو کما سکتا ہو اس کے لیے پھر اس آمدن سے کھانا جائز نہیں ہے حرام آمدن سے کھانا اس کے پر لازم ہے کہ وہ اپنے لیے الگ کھانے کے انتظام کرے وہ عدد کے دوران کن عورتوں کا سامنے آنا منع ہے عدد کرنے والی عورت کے سامنے کن کن عورتوں کا آنا منع ہے محمد حارون انڈیا سے عورتوں کا آنا منع تھوڑی ہے مردوں کا آنا منع ہے عورت تو عورت کے سامنے آ سکتی ہے دیکھیں عدد میں تین پابندیاں لازم ہوتی ہیں عورت پر نمبر ایک گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلے نمبر دو کسی بھی قسم کا زیب و زینت استعمال نہ کرے نمبر تین غیر محرم مردوں سے پردہ کرے یہ تین پابندیاں پابندیاں عدد کے دوران عورت پر لازم ہیں ہاں عورتیں سامنے آ سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اس کے گھر آ سکتی ہیں وہ نہ جائے کہیں حرام پیسوں سے کاروبار شروع کیا تو کیا آمدنی حلال ہے اگر بڑے بھائی کو حرام کمائی سے پیسے دیے ہوں اور وہ اس سے اپنا کاروبار کر رہے ہوں تو کیا ان کی آمدن حلال ہوگی یا حرام ہوگی بنت سلیم سے یا الکورٹ سے خالص حرام پیسہ دیا ہے جیسے کوئی سودھ کا پیسہ دے دیا اٹھا کے یعنی سودھ لیا کہیں سے اور وہ پیسہ دے دیا یا چوری کے پیسے دے دیا تو وہ کاروبار بھی حرام ہے اس میں وہ جائز نہیں ہے باقی جب تک اس میں پوری آپ ڈیٹیل نہیں بتائیں گے کون سے پیسے سے کیا ہوا تھا تو اس وقت تک پورا جواب دینا ممکن نہیں ہوگا